او باؤ سنیں ہاں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں مجھے نا آپ کو آج ایک بڑی خوشی کی خبر دینی ہے اچھا ایسی کیا خبر ہے بھئی ہم یہ بتائیں اپنا کمالی آیا تھا اس میں خوشی کیا خبر ہے کمالی نے دن میں دس چکر لگاتا ہے سنیں تو اس نے نا اپنی پری کو پروپوس کیا ہے کیا آہو جی کمالی نے اپنی پری کو پروپوس کیا ہے اس کی ہمبت کیسے ہوئی گھر میں آنے جانے کی جانت دی ہوئی اس کا مطلب بھی تھوڑی کیا وہ عشق و معشو کی بنوائے لگے اور پری نے اس کا سر نہیں پھوڑ دیا اور یہی تو پوائنٹ کی بات ہے پری نے نا ذرا بھی برا نہیں مانا تو مجھے لگا کہ پری بھی نا اس رشتے سے خوش ہے مجھے پری سے اسی قسم کی ہماگت کی توقع تھی اور آپ اتنے خوش کیوں رہی ہیں لو بھائی خوشی کیوں نا او میں ہیں اور کمالی جیسے شریف لڑکے نا ڈھونڈنے سے نہیں ملتے ایک تو وہ شریف بھی ہے اوپر سے سیدھا سادھا بھی ہے ہاں اس کی ماں ذرا ٹیڑی میڑی ہے جلیبی کی طرح لیکن اس کو بھی نا پری شادی کے بعد اگدم تیر کی طرح سیدھا کر دیں گی دیکھ رہے نا اور وہ ناچنے چاہے گی نا کہ ہم اس کو دیکھ دیکھ کے نا مزے لیں گے مجھے تو ایک آنکھ نہیں باتی بڑا دل جلاتی ہے میرا وہ ہاں اگل سنو جی دیکھو نا وہ پرانی مہلے داری ہے بچی نظروں کے سامنے رہے گی اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے اور ویسے بھی یہ جو پسند کی شادی آتی نا اس میں ذرا لین دین بھی کام ہوتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے میں سوچوں گا یاد رکھیں کہ بروز قیامت مجھے اپنی مرہوم بہن کو مو بھی دکھانا ہے ہوئے ہوئے اوہ ایک لڑکی کے ٹھکانے لگنے کے اثار نظر آئے تھے اب وہ بھی ماند پڑھتے نظر آ رہے ہیں میں ہوں ہاں اوہ میری گلی آت رکھنا اوہ کمالی ہاتھ سے چلا گیا نا تو پشتائیں گے اوہ ایسے لڑکے جو ہوتے نا ان کو جھوتے کی نوک پہ بھی رکھو نا تب بھی وہ احسان مندی رہتے ہیں ہاں اوہ مان لے میری بات پشتائیں گے ورنہ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا قسم سے سوچ لو ایک ماری فیر ہم